اے یہ بیمار کم ایکٹنگ زیادہ کر رہا ہے اور یہ دیکھیں بیمار ہونے کے علاوہ اس نے یہ دیکھیں یہ کارٹ کون سے رکھے ہیں مطلب کہ جس میں سارے وہ شادی شودی کے سسٹم کے لیے تجھے کیا شادی کا بخار چاڑے گئے ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب جیسا کہ لاہور میں آیا ہوئے جی اس وقت بخار کا سیزن اور ہر بندہ ہی بیمار ہے میرے گھر میں دو تین کو ڈینگی ہوا ہوئے اور ڈڑپیں لگیں ان سب کو مجھے بھی ہوا تھا ڈینگی لیکن آج سے بارہ سال پہلے دوہزار گیارہ میں اور مجھے پتہ ہے ڈینگی کی انسان کو نچوڑ کے رکھ دیتا ہے یہ میرا بھائی ہے یہ بھی اب بیمار ہو گیا ہے آ بھئی کیا حال چال ہے یہ بیمار کم ایکٹنگ زیادہ گھر ہے اور یہ دیکھیں بیمار ہونے کے علاوہ اس نے یہ دیکھیں یہ کارٹ کون سے رکھے ہیں مطلب کے جس میں سارے وہ شادی شودی کے سسٹم کے لیے تجھے کیا شادی کا بخار چاڑے گا شادی ہوگی تو بخار اترے گا گائز یہ ہاں کے حرام بھائی ہے مارا ٹھیک اس کو کوئی کام نہیں جیسے پاکستان میں وہ اطلاع آتی ہے نا کہ آج کل موسم چینج ہو رہا ہے تو یہ بیماری جو ہے نا وہ این ہے نزلے کی زکام کی ہوگی بخار کی ہوگی سب سے پہلے اس کو لگتی سب سے پہلے اس کو لگتی اور یہ صرف اس کے بہانے ہوتے ہیں اور بس اس نے ریسٹ کرنا ہوتا ہے یہ پانچ تین چار دن ہو گیا میں اسے دیکھ رہا ہوں یہ ریسٹ ہی کری جا رہا ہے امی اس کو سارا کچھ پانی بھی بستر پر لا کے دیتی یار اجنا بھی نہیں بمار ہوتے بمار جو بمار ہوتا ہے وہ بندہ ذہن سے ہوتا ہے جسم سے نہیں کیا عال ہے اب تمہارا ٹھیک ہو میں ویسے اپنے بھائی کی نا تماردھاری کرنے کے لیے آیا تھا تو سوری یار اگر میں نے آپ کو کچھ برا بولا ہو نہیں بخا رہا ہے تمہیں یار ابھی ہیں یہ والد صاحب آگے میں سور تو پسے کام نہ نہیں آیا تو گائز اب اسامہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیلے لہا کے دو تو یہ کیلے ہم نے فرنچ کے اوپر رکھے ہوئے ہیں یہ کیونکہ کمدوری آپ کو پتہ کتنی ہو جاتی ہے دھینکی اوپ آس کر تب کر کے تو یہ اس پلیک میں ڈال کے نا اس کو یہ کیلے دیتے ہیں ہاں بھئی یہ کیلے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خوابی کے صدا صحت مند ہوگا یار میں کچھ دنوں کے لیے آئے ہوں تو نے مجھے باہر گھمانے کے لیے بھی لے کے جانا ہے کیلہ کھالو پھر چلتے ہیں چل ٹھیک ہو گیا تو گائز یہ کہہ رہا ہے ایک کیلہ کھالو پھر چلتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ہاں گائز آئینا موسم بہت اچھا نکلا ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں بہت دھوک نکلی ہوئی میں یہ دیکھیں گائز یہ پورا پارک ہے مجھے بڑی زفاں میرے بھائیوں نے کہا کہ تو پارک کیوں بولتا ہے پارک بولاگر پارک کیا کروں عادت ایسی بنی ہوئی تو یہ سارا پارک ہے اس کو کلوز سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس وقت ابھی سارا پارک خالی ہے لیکن جیسے ہی شام ہوگی نا تو یہاں پارک میں بچوں کا رش ہونا شروع ہو جائے گا گائز یہ جو ٹاؤنشپ کی یہ سوسائٹی ہے نا جس میں ہم رہتے ہیں اس کے ہر محلے میں ایسا ایک پارک ہوتا ہے اور یہ کوئی نورمل نہیں ہے مطلب کہ کوئی سپیشل نہیں ہر محلے کا ایک پارک ہے اور یہ اتنے ہی بڑا ہوتا ہے ابھی کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے تو اس لئے اس وقت یہاں پہ کوئی زیادہ رش نہیں مطلب کہ پھیری والے بھی اتنے نہیں ہیں نہیں تو پھیری والے اکثر آتے رہتے ہیں یہ دیکھیں اسامہ ٹھیک ہو گیا اسامہ باتیں شاتیں کہا رہا ہے لیکن ابھی بھی اس کو جسم میں کمزوری ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے نا پھیری والے بھی آئیں گے کہ آلو لے لو پیاز لے لو ٹماٹر لے لو وہ بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا بعد میں نا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تو گائز یہ اسامہ بھی اب باہر آکے بیٹھ چکا ہے اس نے فارمیسی میں ڈگری حاصل کی تھی لیکن آج کل جوب نہیں کر رہا کیونکہ یہاں پہ جو سیلز کے حالات ہیں نا سیلز مارکیٹنگ کے جو ہیں وہ بہت برے حالات ہیں مطلب کہ آپ کو وہ کوئی اچھا سسٹم نہیں ہے آپ کو ڈاکٹر کو رشوت دینا پڑتی ہے کہ وہ آپ کی دعائیاں لکھیں ڈاکٹر جو ہے جو غریب بندہ جو اپنے دو وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتا اس کو وہ چھے چھے سو کا انجیکشن لکھ دیتا ہے صرف اسی وجہ سے کہ اس کا کمیشن بنتا رہے سامہ کیا تم نے ایکسپیرینس حاصل کیا ہے اس سے یہ سیلز کی جوب سے پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کدھر تم سمجھتے ہو ہے کچھ باہر جانا پڑے گا انشاءاللہ وہ تو انشاءاللہ تم چلے جاؤ گے انشاءاللہ باس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہیلتھ ریپریزینٹیٹیو میں بہت زیادہ ہے صحیح ہیلتھ ریپریزینٹیو میں جائیں وہاں جا کے آپ جوب کریں اس کے علاوہ آپ جائیں کہ ہوسپیٹل میں کوئی ایزا یعنی کہ جو نیوٹریشن کی جوب ہوتی ہے اس میں بھی آپ کی جوب ہوتی ہے اس میں آپ کی اچھی اینکے پیر وغیرہ لگ جاتی ہے ایٹی نینٹی لگ جاتی ہے ملٹی ڈیشنل کمپنی میں ہاں جی تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی نصیب بھی اچھے کریں آمین آمین یہ میں بہت فکر مند ہوتا ہوں اپنی جو نیکسٹ کمنگ جنریشن ہے جو کہ ہیلتھ پرفیشنلز جو ہیں جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں تو ان کے لئے مجھے بڑا دکھ محسوس ہوتا ہے جب میں یہ مارکیٹ میں یہ سیچویشنز دیکھتا ہوں نا امید ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلیں گی کیونکہ امید کے سہاری دنیا قائم ہے اور دنیا جو کرے سو کرے لیکن ہمیں اپنا جو ہے وہ بیسٹ دینا چاہیے اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو کمنٹ میں لازمی لکھئے گا اور آگے ہمیں یہ سیریز سٹارٹ کرنے آ رہے ہیں بائیک پہ اور اسامہ بھائی کی سیریز بھی آ رہی ہیں ایک بائیک پہ تو وہ بھی آپ کو اسے کریں گے اگاہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں ایک پھیری والا بھائی آیا ہے پاکستان میں کیسے پھیری والے بھائی چکر لگاتے ہیں اس کا مائے پاکستان میں بہترین اور انہوں نے بہترین بہترین بایات مہترین جانو